شرم وحشت جھجک پریشانی ناس سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی تو آئیے اسی مزاج کا ایک شاعر جس نے امروحہ کی فکر کے نور کو اپنے دعوان میں محفوظ رکھا ہے جناب احمد رضا فراز امروحی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں وہ اپنے کلام سے نوازیں جناب احمد رضا فراز امروحی زوردہ تعلیوں سے استقبال کیجئے آپ کی مہمان اور محبوب شاہد قومی جہتی کے عنوان سے اس مشاہرے کو اکنائز کرنے کا جو آپ حضرات ہیں تاریخ صاحب کی ٹیم نے سنیے دوستو دوستو سنیے یہ سامائین جو مشاعرہ سننے کے لیے اردو سننے کے لیے یہاں ابھی تک موجود ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ ان کی موجود کی یہاں عدب سے لگاؤ کی علامت ہے جو ابھی تک یہ لوگ بڑے وقار سے مشاعرے کو سن رہے ہیں میں چار مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کیونکہ قومی ایک جہتی کے حوالے سے یہ مشاعرہ ہے مرحضہ کریں کہ مذہب کی آر میں بھی یہ انداز شیطنت مذہب کی آر میں بھی یہ انداز شیطنت اللہ تم کو کیسے کرے گا معافر اللہ تم کو کیسے کرے گا معافر اور بدلی نہ تم نے اپنی روش تو یہ جان لو یہ کائنات ہوگی تمہارے خلاف پھر یہ کائنات ہوگی تمہارے خلاف پھر اور یہی سے غزل شروع کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ قیادت آپ کی یا میری رہنمائی ہو قیادت آپ کی یا میری رہنمائی ہو یہ فیصلہ تو کسی روز میرے بھائی ہو یہ فیصلہ تو کسی روز میرے بھائی ہو اور ہمیں تدال کے قائل نہیں محبت میں ہمیں تدال کے قائل نہیں محبت میں اگر ہے عشق تو پھر عشق انتہائی ہو تو عشق انتہائی ہو ہمیں تدال کے قائل نہیں محبت میں بھائی دیکھو شاعری ہو رہی ہے آپ لوگوں سے داد نہیں آرہی ہے تو پھر عشق انتہائی ہو کنجوسی نہیں ہونی چاہیے یہ داد دینے گے شیر اولادہ کرے کہ محیم چلائیے گنگا صفائی کی بے شک محیم چلائیے گنگا صفائی کی بے شک مگر دلوں سے قدورت کی بھی صفائی ہو مگر دلوں سے قدورت کی بھی صفائی ہو مہم چلائیے گنگا صفائی کی بے شک مگر دلوں سے قدورت کی بھی صفائی ہو اور وہ جیت کر بھی بلعی ذکرہ حضرات کے وہ جیت کر بھی پشیمان تھے بہت ہم سے وہ جیت کر بھی پشیمان تھے بہت ہم سے ہمھار کر بھی یہ کہتے رہے بدھائی ہو ہمھار کر بھی یہ کہتے رہے بدھائی ہو ہم ہار کر بھی یہ کہتے رہے بدھائی ہو وہ جیت کر بھی پشے مان تھے بہت ہم سے ہم ہار کر بھی یہ کہتے رہے بدھائی ہو اور نشانیاں میرے اجزاد کی ملیں گی ضرور نشانیاں میرے اجزاد کی ملیں گی ضرور اگر حویلی میں اب بھی کہیں کھدائی ہو اگر حویلی میں اب بھی کہیں کھدائی ہو نشانیاں میرے اجزاد کی ملیں گی ضرور اگر حویلی میں اب بھی کہیں کھدائی ہو اور اسے حوص ہے نہ مجھ کو طلب کسی شے کی کیا کہنے اسے حوص ہے نہ مجھ کو طلب کسی شے کی ہمارے درمیاں کس بات پر لڑائی ہو ہمارے درمیاں کس بات پر لڑائی ہو ہمارے درمیاں کس بات پر لڑائی ہو اب بجی ہیں گھنٹیاں دل میں تو این ممکن ہے بجی ہیں گھنٹیاں دل میں تو این ممکن ہے مجھے اسی نے پلٹ کر صدا لگائی ہو کیا کہنے مجھے اسی نے پلٹ کر صدا لگائی ہو اور رتوں سے پھول سے خوشبو سے تتلیوں سے فراز وہ چاہتا ہی نہیں میری آشنائی ہو وہ چاہتا ہی نہیں میری آشنائی ہو وہ چاہتا ہی نہیں میری آشنائی ہو یہ آشنا ہی بتا رہے ہیں کہ پہچان ہو اور آپ ٹاؤن کر رہے ہیں پلیز